السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ مرگ آزان کیوں دیتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ مرگے کی آزان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بلکل صحیح جنگ آئے ہیں دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو مرگے کی آزان کا مطلب پتا چل جائے گا اور آپ یہ بھی جان جائیں گے کہ مرگا آزان کیوں دیتا ہے؟ تو دیر نہ کرتے ہو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں العامد امیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کی شکل مرگے کے جیسی ہے عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کی شکل مرگے کے جیسی ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ فرشتہ ایک آیت پڑھتا ہے آیت ہے قوم للہ قانتین قوم للہ قانتین جب وہ فرشتہ اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کی آواز زمین تک پہنچتی ہے اور زمین کے سارے مرگے اس کی آواز میں آواز ملا کر پڑھتے ہیں قوم للہ قانتین جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مرگا ککڑکو کہہ رہا ہے اصل میں مرگا ککڑکو نہیں کہتا وہ کہتا ہے قوم للہ قانتین قوم للہ قانتین ہم لوگ جانوروں کی آواز نہیں سمجھ سکتے اس لئے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن وہ اس فرشتے کے آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے یہ آیت کو پڑھتا ہے جس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس کا ترجمہ ہوتا ہے کھڑے ہو جاؤ عدب کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لئے قوم للہ قانتین کھڑے ہو جاؤ عدب کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لئے تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے تو زادت تر مرگے اذان فجر کے وقت ہی دیا کرتے ہیں کیونکہ وہ سوتے بندگ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لئے عدب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عدب کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لئے عرش زمین سے بہت زیادہ دور ہے اتنا کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی مرگا وہاں جو فرشتہ ہے اس کی آواز کو سن لیتا ہے اور ہم انسان نہیں سن سکتے یہ اللہ کی قدرت ہے جسے جو چاہے وہ عطا کر دے دوستو اتنی اچھی بات آپ کو بتائیے اب تر لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے کیونکہ چینل کو سبسکرائب کرنے سے نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے گا جس سے ایسے ہی اچھے اچھی ویڈیو آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں گی اور ویڈیو کو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اسلامی معلومات حاصل کر سکیں دوستو آپ کا لائک ہی ہمارا پیار ہوتا ہے اگر آپ لائک کریں گے تو آپ کا پیار ہمارے تک پہنچ جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو